مرادباد سنبھل مارگ استیت مینٹھیر گاؤں میں اس سمیں ہڑکم بمچ گیا جب ایک بیسمنٹ کی کھدائی کے دوران بھر بھرا کر مکان کی دیوار گر گئی اور مل میں ویدب کر ایک مزدور کی موت ہو گئی موقع پر پہنچی پولیس دوارہ ماملے کو سنگیان ملے کر جانچ کرنے کے بعد کہی جا رہی ہے اور کارروائی کی بات بھی کہی جا رہی ہے ملی جانکاری کے انصار مینٹھیر میں جگیش پتر سوہن لال نوازی ملک حسین پور ببن پتر شریف دینیش پتر حری سنگھ نوازی مینٹھیر تیرو مزدور مینٹھیر گاؤں میں پرطمہ بینک کے سامنے پلوٹ پر میگنات پتر کرن سنگھ کے بیسمنٹ کی نیف کھد رہے تھے بتایا کہ کھدائی کے دوران برابر والے مکان کی دیوار بھر بھرا کر گر گئی جس میں دیوار گرتی دیکھ دو مزدور بھاگ کر نکل گئے جبکہ جگیش پتر سوہن لال ملبے کی نیچے دب گیا سوچنا پر گھٹنا اسطل پر پولیس ٹیم کے ساتھ پہنچے تھانا دکش منوچ کمار اور ایس ایس ای پابن کمار نے گرامیلوں کے مدد سے کڑی مشقت کر ملبہ ہٹایا اور ملبے میں دبے مزدور کو بہاں نکالا جسے ایمبولنس کی مدد سے زلہ اسپتال میں بھڑتی کرایا گیا جہاں اس کی گمبھیر حالت دیکھتے ہوئے میرا ٹریفر کر دیا گیا علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی موت کی خبر سن کر پریوار میں کورہ مجھ گیا مرتک جگیش پریوار میں پانچ بہن بھائیوں میں بڑا بھائی تھا جو اپنے پتا کے ساتھ محنت مزدوری کر اپنے پریوار کبھرن پوشن کر رہا تھا مینٹیر تھانے پہنچ کر مرتک کے پتا نے پلوٹ سوامی میگنات اور جے پرکاش کے خلاف تحریر دے کر کارواہی کی مانگ کی ہے مرتک کے پتا نے تحریر دے کر کہا ہے کہ میرے پتر نے بیسمنٹ کی نیف کھودنے سے منع کیا مگر پلوٹ سوامی میگنات اور جے پرکاش نے کہا کہ کام کرو کوئی بھی جنہانی پریشانی نہیں ہوگی اس موقع پر مکان مالک فہیم پتر شریف کا کہنا ہے کہ بیسمنٹ کی نیف کھودنے کے لیے منع کیا گیا تھا مگر پھر بھی پلوٹ سوامی نے بیسمنٹ کی نیف کھدوانی شروع کرا دی جس کی وجہ سے مکان کی دیوار گر گئی اور یہ حادثہ ہو گیا گھٹنا پر پہنچے سی او فائر اسٹیشن نے گھٹنا اسطل پر پہنچ کر گھٹنا کی جانکاری لی اس دوران گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی سی او بلاری بھی گھٹنا اسطل پر پہنچ گئی ملیس نے شف کو پوچھ ماتن کے لیے بھیج دیا مرتک کی ماریکہ پتا سوہن لال بھائی رنجیت اجیت بہن رینو اور امینو کا روڑو کا برا حال ہے ملے بھی گھٹنا کی مکان کی ڈیوار کا میکاں ہے جو بھیج میں پیلار اور بھیج نہیں تھے خالی دیوار کو مکان بنایا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پیسمنٹ پر جیسے کام چلا تو سائڈ والا جو مکان تھا فائر کا وہ آنشتی ملونی کے بھائے سے اس کے دیوار سائڈ والے دیوار گرفت گیا اس میں ایک بھوچی نوکس نام کا اس کے پیر نیچے کے دب بیج ہے تو تو جب انتین لوگوں نے اسٹا ہے لوگوں نے اس کو نکال کر کے ملگا با آنکے نکالے باس اس کی تلال ہوئی جا گیا وہ سین کسل ہے ٹھیک ہے باقی ان نیٹی سکے تھا جانی کو کوئی جاندی ہے سب سے نیٹ جانگا ہے اس کو اپنی آکار کرنا عشم آگے دیکھو اپر بڑا ہے اس طرح کے لاموڑی ہے باقی دو اپنے بڑا نہیں ہے اس کو پیش چامل کرنے کے لئے اپنے بڑا ہی انٹر کے لئے دوست کیں گیا گیا ہے ہمارے کے بڑا سلسلہ انٹر کے لئے